اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماریا بی کا فیمس نیک دزائن شیئر کرنے جارہی ہوں آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے بکرم کا ایک پیس لیا ہے آپ کا جو بھی سائز ہے آپ اسی سائز میں بنا سکتے ہیں بکرم کی جو ویٹھ ہے وہ میرے پاس ہے 12 انچیز اور جو اس کی لیمتھ ہے وہ ہے تقریباً 9 انچیز ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سینٹر سے فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے پھر آپ نے نیک کی جو ڈیپھ ہے اور ویڈھ ہے وہ لینی ہے 3 انچیز میں ڈیپھ لے رہی ہوں اور 3 انچیز ہی میں نے اس کی ویڈھ لینی ہے اور اس کو گلائی دے لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی گلائی ہی دینی ہے اور لیندھ اور ویڈھ کو اس سے زیادہ نہ رکھیں کیونکہ جب ہم نیچے ڈیزائننگ کریں گے تو پھر آپ نے اگر اس سے بھی زیادہ ڈیپ رکھا ہوا ہوگا نیک تو پھر وہ بہت ڈیپ ہو جائے گا اچھا جہاں پہ ہم نے نشان لگایا تھا گلائی کا وہاں سے 3 انہاف انچ آپ نے نیچیک طرف ایک اور نشان لگانا ہے اور اس کو ایک شیپ دینی ہے جس طرح سے ڈراب شیپ ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی شیپ دینی ہے لیکن اوپر سے بالکل آپ نے نوکیلا نہیں کرنا اس کو ٹھیک ہے تقریباً آدھے انچ کا گیپ میں نے یہاں سے دیا اس کے بعد آپ نے ایک انچ کا گیپ دینا ہے یہاں سے بھی ایک انچ کا ہی گیپ میں نے رکھا ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تقریباً آپ نے 2.5 انچز تک دوسرا جو پیس ہے نا یہ ہم بنا رہے ہیں ڈراب کا اس کی آپ نے 2.5 انچز لیندھ نے دی اور پھر سے آپ نے اس کو شیپ دینی ہے تو یہ ڈراب شیپ میں نہیں آئے گا لیکن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تقریباً آپ نے اس کو پونے انچ تک وہ نشان لگانے آدھ انچ کا بھی لگا سکتے ہیں لیکن پونہ انچ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی ہم نے لیس لگانی ہے تو اس کے لیے یہ اتنا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے تیسرے کا نشان لگانا ہے اور اس کے لیے بھی آپ نے ایک انچ کا گیپ جو ہے نا یہاں پہ چھوڑنا ہے ایک انچ سے کم کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوئس ہے اور پھر سے آپ نے یہ گلائی دینی ہے جو کہ تقریباً 2 انچز لیندھ کی ہوگی تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس لکھنی اس طرح سے پہلے جو تھی وہ گائیڈ لائن کے طور پہ تھی لیکن ابھی آپ نے جو فنشنگ کرنی ہے نا وہ آپ نے گلائی میں کرنی ہے کچھ اس طرح سے ابھی یہ والا جو ہی سینہ یہ مجھے تھوڑا سا زیادہ چوڑا لگ رہا ہے تو اس کو میں کم کروں گی جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا ابھی ہم نے سیم اسی جگہ سے کٹنگ کر لینی ہے ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نئے ہیں پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ابھی یہ دیکھیں جی سیم ایسے ہی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے انہی جگہ پہ جس جگہ پہ آپ نے نشان لگائے تھے لیکن یہاں سے آپ نے گلائی دینی ہے ٹھیک ہے ان کی نوک نہیں بنانی یہ دیکھیں جی کھولنے کے بعد کچھ اس طرح سے نیک آپ کے پاس آ جائے گا ابھی آپ نے باہر سے بھی اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں میں بلکل سیدھی کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو جس طرح سے نیک کا پیٹرن ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے لئے مشکل نہ ہو اس لئے میں نے سیدھا یہاں سے اس کو گلائی دے لیے ابھی اس کو کپڑے کی اوپر آپ نے پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے پیسٹ کر لیا تھا کپڑے کی اوپر ابھی آپ نے اس کو شرٹ کی اوپر لگانا ہے تو شرٹ کی جو سیدھی سائیڈ ہے نا وہ آپ نے لینی ہے کچھ اس طرح سے اس کے سینٹر میں آپ نے بلکل نیک رکھنا ہے پہلے اس کو پنز بگرہ لگا لیں تاکہ یہ موو نہیں ہو جب آپ اس کو سلائی لگائیں تو میں بھی یہاں پہ پنز بگرہ جو ہے نا وہ لگا لوں گی یہ دیکھیں جی ابھی جو سلائی لگانی ہے وہ بلکل اس کے ساتھ ساتھ لگانی ہے بکرم کے لیکن بکرم کے اوپر سلائی نہیں آنی جائیے تو سیم اسی طرح سے آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے جس طرح سے یہ نیک کا پیٹرن جو ہے وہ ہے یعنی کہ جس طرح ہم نارمل نیک بناتے ہیں اس کو سلائی لگاتے ہیں سیم آپ نے ویسے ہی یہاں پہ بھی سلائی لگا لینی ہے جسٹ بکرم کے اوپر آپ نے سلائی نہیں لگانی یہ دیکھیں جی اس طرح سے پورے نیک پہ آپ نے سلائی جو ہے وہ لگا لینی ہے تو جو نیک ہے وہ شرٹ کے ساتھ اس طرح سے جھڑ جائے گا ابھی جو ایکسٹر کپڑا ہے اندر سے وہ آپ نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں پہلے یہ گلائی والا کپڑا نکال لینا ہے اور اس کے بعد اس کے جو اندر یہ والے حصہ ہے اس میں سے کپڑا نکال لینا ہے بہت زیادہ کپڑا نہیں چھوڑنا اور باقی کپڑا نکال کے آپ نے اس کے اندر چھوٹے سے کٹس لگا لینے ہے جو کہ یہاں پہ آئیں گے یہ جو ان کی نوک ہے وہاں سے بھی آپ نے ایکسٹر کپڑا کاٹ لینا ہے سارے کو کاٹنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سیدھا کر لینے آپ فنگر کے ساتھ ہی سیدھا کر سکتے ہیں اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ سیزر جو ہے نا اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن فنگر کے ساتھ ہی ہو جائے گا کیونکہ یہ زیادہ نوکیلے نہیں ہیں یہ گلائی میں آتے ہیں تو فنگر کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کو سیدھا سیدھا کرنے کے بعد آپ اس کو پریس کر لیں اور پریس کرنے کے بعد آپ اس کو ترپائی کر لیں کو سیدھا کر لینا ہے اور پھر اس کو ترپائی کرنی ہے یہ دیکھیں جی ابھی یہ نیک کمپلیٹ نہیں ہوا اس کی بین بھی لگے گی اوپر ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں تک دیکھنا ہے اس کو ابھی یہ دیکھیں جی اس کو میں نے ترپائی بھی کر لی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ شرٹ کی بیک لیے نہیں ہے آپ نے اور شولڈر کی سلائی لگا دینی ہے یہاں پہ شولڈر کی سلائی میں نے لگا لی ہے اور ابھی جو بیک نیک ہے نا وہ تھوڑا سا آپ نے کاٹنا ہے تقریباً آدھا انچ آپ نے بیک نیک کی جو ڈپتھ ہے نا وہ کاٹ دینی ہے اس سے زیادہ آپ نے بیک نیک بلکل بھی نہیں کاٹنا ٹھیک ہے جتنا حساب سلائی میں دیتے ہیں نا اتنا ہی آپ نے یہ کاٹنا ہے بیک نیک کے لیے اور پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ فولڈ کر لینا ہے یہاں سے پکڑ کے یعنی کہ فرنٹ والا حساب نے ایک طرف کوئی رکھنا ہے اور بیک والا ایک رکھنا ہے تو پھر آپ نے میر کرنا ہے کہ آپ کو کتنی بین چاہیے تو بین آپ نے کہاں سے میر کرنا شروع کرنی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے میں یہاں پہ پین بھی لگا لوں گی تاکہ یہ موو نہیں ہو تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے میر کریں اور اس کٹ تک آپ نے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف سے آپ میر کر کے دیکھ لیں کہ آپ کی میرمنٹ سیم ہی آ رہی ہے تو یہ 5 انچز بنتی ہے جب آپ اس کو فولڈ کریں گے یعنی کہ کھولیں گے تو یہ 10 انچز بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے جو بکرم ہے اس کی ورث میں نے لی ہے تقریباً 1 انچ تک اور جو لیندھ ہے 10 انچز ہمیں چاہیے تھی لیکن 1 انچ ایکسرا لیتے ہیں جو کہ کٹائی میں کام آ جاتی ہے تو میں نے 11 انچز جو ہے نا وہ لیا ہے بکرم کا پیس سینٹرز میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے 5 انچز ہمیں بین چاہیے تو اس حساب سے میں نے 5 انچز پر یہ نشان لگا دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو یہ گلائی دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے نوک بلکل نہیں رکھنی آپ نے تھوڑی سی زیادہ گلائی دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور سیم اسی جگہ سے ابھی اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہاں پہ بکرم پہ آپ نے کوئی بھی مارجن جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا تو یہ دیکھیں جی یہ بین کا پیس آپ کے پاس آ جائے گا اس کو آپ نے کپڑے کی اوپر پیسٹ کر لینا ہے جو کہ میں نے اس طرح سے پیسٹ کیا ہوا ہے تو ابھی جو یہ والی سائیڈ ہے نا اس کے اوپر سلائی لگا لینی ہے آپ نے بھی جس طرح سے یہ میں سلائی لگا رہی ہوں اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور سیم اسی جگہ کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے جو کے شیپ آپ کے بکرم کے پیس کی تھی ایک طرف سلائی لگا لی پھر دوسری طرف بھی سیم ایسے ہی سلائی لگا لینا ہے اسی شیپ کو فالو کرتے ہوئے لیکن کپڑے کی اوپر لگانی ہے بکرم کی اوپر آپ نے سلائی نہیں لگانی ایکسٹر کپڑا یہاں سے میں کار دوں گی دونوں طرف سے ہی اور جو نیچے والا ہی سہ ہے وہ بھی اتنا ہی کپڑا آپ نے رکھنا ہے جتنا کے سلائی میں آپ دیتے ہیں اگر آدھا انچ دیتے ہیں تو آدھا انچ رکھ لیں اگر آدھا ان سے کم سلائی میں دیتے ہیں تو پھر اس حساب سے آپ کم رکھ لیں ابھی ہم لگاتے ہیں بین تو یہ آپ نے ایک سائٹ سے شروع کرنا ہے بین کو لگانا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بالکل ابھی نیک کے ساتھ ملی ہوئی لگ رہی ہے ایسے لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے الگ سے بین لگائی ہے جس طرح سے یہ پیٹن ہے نیک کا سیم اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ بین بن رہی ہے ایک سائٹ سے آپ نے بین لگانا شروع کرنی ہے اور دوسری سائٹ پہ اس کو ختم کر دینا ہے اور جو نیچے ایکسٹرا کپڑا ہے نا وہ آپ نے ویسے ہی رہنے دینا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کرنا وہ بعد میں آپ ترپائی کر لیں یا سلائی لگا لیں خیر ترپائی کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے اس طرح سے بین لگانا بہت احسان ہے اچھا بین جو ہے وہ گم طریقے کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے موسٹلی ویسے ہی ہم لگاتے ہیں لیکن اس سے آپ کو مسئلہ نہ ہو تو میں نے اس طرح سے شیئر کیا ہے کہ آپ ایسے ہی لگا لیں ٹھیک ہے یا آپ کی اس آنے کے لئے تو ایک سائٹ سے شروع کر کے دوسری سائٹ پہ میں نے اس کو ختم کر دیا ہے اور سیم اسی جگہ پہ ختم ہوئی ہے جہاں پہ اس کو ختم ہونا بنتا تھا تو یہ والا ہی ساتھ جو ہے نا آپ ترپائی کر دیں اس پہ ٹھیک ہے تو ابھی بین لگ چکی ہے لیکن ابھی آپ کا نیک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اس کو کمپلیٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ شیٹل لیس لگانی ہے آپ نے تو یہ دیکھیں جی اس جگہ تک یہ ریڈی ہے بہت پیارا خیار لگ رہا ہے ابھی سے تو یہ جو ماریا بی کی موڈل نے پہنا تھا نا وہ بھی مجھے بہت اس نے اٹرکٹ کیا تھا تو میں نے سوچا کہ فوراں سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے بلیک کلر کی شیٹل لیس جو ہے نا وہ باریک سی چوز کی ہے ویسے مجھے بلو چاہیے تھی لیکن وہ اتنی شاید نظر نہ آتی تو میں نے بلیک کلر جو ہے نا وہ سوڑا سا چوز کی ہے تاکہ آپ کو دیکھ سکے صحیح سے تو ابھی یہ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں بین کے سینٹر سے میں نے لیس جو ہے نا وہ لگانا سٹارٹ کی ہے بہت باریک سی لیس لی ہے باریک لیس اس لیے آپ نے چوز کرنی ہے جو کہ نیک کی فرنٹ والی سائیڈ ہے نا وہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کٹس ہم نے بنائے ہیں اگر زیادہ چوڑی آپ وہاں پہ لیس لگائیں گے نا تو وہ صحیح نہیں بیٹھے گی وہ بہت ابری ابری رہے گی اور اس سے فنشنگ جو ہے نیک کی وہ بھی خراب ہو جائے گی تو آپ ٹرائی کریں کہ جو بھی آپ نے لیس لگانی ہے وہ کم سے کم چوڑی ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس گلائی کی میں بات کر رہی ہوں اس پہ زیادہ چوڑی لیس جو ہے وہ سوٹ نہیں کرے گی تو ایسے ہی آپ نے پورے نیک کے گرد جو ہے نا وہ نیچے رہ کے لیس لگا دینی ہے یہ دیکھیں نیک کا آپ کا بہت پیارہ بن جائے گا اس طرح سے تو میں نے ایک سائیڈ سے شروع کر کے دوسری سائیڈ پہ اس کو ختم کر دینا ہے یہ دیکھیں جب بس میں اس کو ختم کرنے والی ہوں ساری ویڈیو میں نے اس کے نیے بنائیں کہ سیمی طریقہ ہے بس سوڑا سا ٹائم لگنا تھا اور ویڈیو لمبی ہو جانی تھی ابھی جس جگہ سے میں نے شروع کی تھی سیم اسی جگہ پہ اس کو اینڈ کر دینا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا اور کام باقی ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ویڈیو یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ لیس جہاں پہ کمپلیٹ ہو جانی ہے تھوڑی سی ایکسٹر آپ نے کار دینی ہے جہاں پہ لگی ہوتی اس سے زیادہ تھوڑی سی آپ کار لیں تاکہ وہاں سے ڈبل ہو جائے یہ دیکھیں ابھی لیس تو لگ چکی ہے لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا یہ دیکھیں اس طرح سے ابری ہوئی ہے حالانکہ یہ باریک تھی لیکن سٹل یہ ابری ہوئی ہے تو اس کا میں نے کیا کیا ہے کہ ان کے جو سیکشن تھے راؤنڈ راؤنڈ جو بنے ہوئے تھے ان کو میں نے ڈوائیڈ کر دیا یعنی کہ ان کو کاٹ دیا پہلے وہ ایک دوسرے ایک ساتھ جڑے تھے سرکل جو ہے لیکن ابھی میں نے ان کو الگ کر دیا ہے لیکن جسٹ اسی جگہ سے یہاں پہ یہ جو گلائی بنی ہوئی ہے وہاں سے تو جیسے آپ اس کو کاٹیں گے تو اس کی شیپ جو ہے نا وہ بیٹ جائے گی تو اس طرح سے آپ کی لیس لگ جائے گی بین کے ساتھ اور ابھی آپ نے ان کو جوڑنا ہے جو کہ آپ کی یہ کٹس ہیں ان کو جوڑنے کے لیے میں نے بلیک کلر میں ہی موٹی لیے ہیں یہ دیکھیں چاہے تو ایک ایک لگا لیں چاہے تو دو دو لگا لیں تو میں نے جو سائیڈ والے ہیں نا وہاں پہ لگا لیے ہیں جو سینٹر والا ہے اس کو اوپن چھوڑتی ہے کیونکہ اگر وہاں پہ موٹی لگ گئے نا تو پھر یہ پہنا نہیں جائے گا نیک بہت چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ڈبل دھا گا لیا ہے اور اس کو لیس میں سے گزار کے پھر میں نے جو موٹی ہیں نا وہ یہاں پہ لگا دینے ٹوٹر میں اس میں ٹو موٹی لگاؤں گی جو سینٹر کے لیفٹ این رائٹ والے ہیں وہاں پہ اور جو اس کے آگے والے ہیں وہاں پہ میں نے ٹوٹر ایک ایک موٹی لگانا ہے ابھی یہ نیک آلموسٹ کمپلیٹ ہے جسٹ اس کے موٹی میں نے فکس کرنے ہے اور پھر اس کی جو فائنل لک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پہنا ہو یہ بہت ڈیسنٹ لگتا ہے اس کی بین ساتھ ہے وہ کٹھی ہو جاتی ہے تو اس سے اس کی لک اور ہی خوبصورت نظر آتی ہے تو یہ دیکھیں جس کی فائنل لک اس طرح سے کچھ نیک جو ہے وہ آپ کو ملے گا یہاں پہ میں نے ایک لگا دیا ہے اور یہاں پہ میں نے دو لگا دیا ہے سینٹر والا میں نے اوپنی چھوڑ دیا ہے یہی تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوب کہ آپ کو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ